فَمُحَمَّدُنَا هُوَ سَيِّدُنَا فَالْعِزُ لَنَا لِعِجَابَتِهِ اللَّهُ وَاللَّهُ 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 الحمد للہ رب العالمين وصلاة وسلام وعلى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتن صورت نساء شروع ہو رہی ہے تے فرمایا لو کو اپنے رب کو لنڈرو جنہیں تانوں ایک جان تو پیدا کی تا تے اس سے توں اسا جوڑا بنایا تے اس جوڑے توں بہت سارے مرد تے عورتاں پیدا کر دیتے وَاللَّهُ 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 وَالل اس سارے جڑے ہیں وہ پھر رحمی رشتیاں دیوچ آ جاندیں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی تانو دیکھ رہا ہے وَآتُ الْيَتَامَا عَمْوَالَهُمْ يَتِيمًا نُو انہ دے مال دے دیو وَلَا تَتَبَدَّدُ الْخَبِيثَ بِالْتَيِّبُ اور يَتِيمًا دے پاک مال دے نُو اپنے نا پاک مال دے رلائے ملائے نا کرو وَلَا تَاقُلُوا عَمْوَالَهُمْ الْا عَمْوَالِهِمْ سارے وَلَا تَاقُلُوا عَمْوَالَكُمْ الْا عَمْوَالِكُمْ یعنی مطلب کیو ہے کہ تسی اونہ دے مالانو اپنے مالانچ رلائے نا کھایا کرو اِنَّهُ کَانَ حُوبًا قَبِيرًا کوئی شک نہیں کہ اے بڑا وردہ گناہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِتُوا فِي الْيَتَامَ ارمان دے بیچے رواج ہے سی کہ کوئی یتیم بچی کسے دے کفالت دے چوہوے کسے دے ذمہ داری چوہوے سبرداری چوہوے تو آپ پہ اوضن شادی کا لنسا چھا جو تم شادی اوضن کر رہی تو میر بھی جڑا ہے ادھروں دیتا ہے تو ادھر رکھ لیا ادھروں کی لیا تو ادھر لے لیا تو ادھر پچھو پچھونا اللہ کوئی نہیں اگر کسے بچی دا سرپرست ادھر شادی کسی ہون نہ کرے تو پھر او انہوں پسکش کرنے والا اس مرد نو ہوئے گا لیکن جس یہ کوئی سرپرست آپ پہ ہی شادی کر لے ہوئے تو پھر ادھر پسکش کرنے اللہ کوئی نہیں تو کیا کہ یتیم بچیاں شادی کرنے بجائے اور عورتوں تھوڑی ہیں اللہ نے تانوں دو دو تن تن چار چار کرنے اجازت دیتی ہے کرو لیکن یتیم بچیاں جنہاں جسی خود سرپرست ہوگو انہوں نے شادی نہ کرو ادھر پستے انداز کی اختیار کیتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهَ تُخْسِتُوْ فِي الْيَتَامَةِ جب ان تانوں اندیشہ ہوئے جب میں وضاعت کر دیتی ہے کہ تُسی یتیمہ اندے بارے چینصاف نہیں کر سکوگے فَنْكِهُمْ مَا تَابَ لَكُمْ مِنِ النِّسَائِ مَسْنَةَ وَسْلَاسَ وَرُبَا تو جیڑیاں ہی عورتان جو تانوں عورتان چنگیاں لگن انہوں جو دو دو چی تن تن چار چار نکاح کرلو فَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهَ تَعْدِلُو اور اگر تانوں ڈر ہوئے کہ تُسی انہوں درمیان انصاف نہیں کر سکوگے فَوَاہِدَتَن تو پھر اکونہ شادی کرے کرو اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ یا پھر لونیاں شادی کرلو ذَالِكَ أَدْنَا اللَّهَ تَعُولُو اِذْنَا تُسی نائنصافی تو بجھ جاؤ گے اِذَا زیادہ امکان ہوئے گا کہ تُسی نائنصافی تو بجھ جاؤ وَآتُ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّا نِحْلَةً تَعْرَتَنُو اُنَا دَي مَحْخُشِنَا ادا کرے کرو انہوں تاوان نہ سمجھے کرو فَإِنْتِبْنَ لَكُمْ اَنْشَيِّمْ مِنْهُ نَفْسًا ہاں آپ پہ شوق نہ لو اگر تنو اپنے محر چکو چھڑ دیں یا سارا چھڑ دیں فَقُلُوْهُ حَنِيَ مَرِيَا پھر انہوں شوق نہ کھاؤ پھر تڑتے کوئی رکاوٹ نہیں وَلَا تُوْ تُسُفَحَا أَمْوَالَكُمْ وَلَا تِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا او خوئی پھر یتیمہ دے گل واپس آگئی کہ اگر یہ تُس سمجھو کہ یتیم بچے سیانے نہیں ہوئے تو پھر یتیمہ دے حوالے او مال نہ کرو جس مال دے وچ اللہ تعالیٰ نے تانو ذمہ دار بنایا ہے ہاں انہوں کھواندے رو اور کھواندے رو انہوں کپڑے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور انہوں چنگی طریقے پیش آن دے رو اچھی گال کر دے رو انہوں یعنی انہوں ڈانٹونا انہوں تے گرجونا غسنا ہو انہوں اچھے طریقے پیش آکے اچھے اچھے گفتگو دے وچ انہوں گال سمجھان دے رو کہ بیٹا یہ مال تا ڈائی ہے بس تو سوڑ تھوڑا جے سیانہ ہو جا بس فیتن میں دے دے رو یتیمہ نو ازمان دے رو یتیمہ دا جائزہ لیندے رو اس تک کیوں سیانے ہو جان تے جدو وہ نکاہ دی امان تے نکاہ دی امان نو پہنچ جانے اس قابل ہو جان کہ وہ بال بچے پیدا کر کے انہوں نے سنبال سکن فَيْنَ آنَا سْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا پھر اگر تنوانا محسوس ہوئے کہ سیانے ہو گئے فَدْفَوْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تے پھر انہوں نے مال انہوں نے والے کر دیو وَلَا تَاكُلُوْ اسْرَافَمْ وَبْدَارًا اَنْ يَكْبَرُوْ اور انہوں نے مال فضول خرچی کر کے تے جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ انہوں نے وڑے انہوں نے پہلے پہ تُسِ مُقَائِ دیو وَمَنْ كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعْفِفْ اور جیڑا تَاڑے جو کھاندہ پیندہ ہوئے انہوں نے مال جو بلکل نہ کھاؤے انہوں نے وخرا حساب رکھے اور وخرا حساب جیڑا ہے وہ دیکھئے انہوں امانت سمجھ کے انہوں نے مال نو انہوں نے واسطے سے مال کے رکھے وَمَنْ كَانَ فَلْقِيرًا ہاں جو کوئی بیچارہ تنگ دست ہوئے غریب ہوئے فَلْيَا قُلْ بِالْمَعْرُوفِ تو پھر چنگے طریقے دیں یعنی جنہیں کو دی مزدوری بندی ہوئے انہوں نے کام نو سمالا دی صرف انہیں انہوں نے مال جو لوے اس تو بد نہ لوے فَإِذَا تَفَاتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فِي جَدًا تُسِي انہوں نے مال انہوں نے حوالے کرو فَأَشْعِدُوا عَلَيْهِمْ فَأَشْعِدُوا عَلَيْهِمْ تے اوز دے گوا بنایا کرو وَقَفَا بِاللَّهِ حَصِيبًا تے اللہ تعالیٰ کافیے حساب لیند واسدے لِلْرِجَالِ نَصِيبُمْ مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَلَقْرَبُونَ ہن وراثت دا قانون بیان ہو رہا ہے کہ جدھوں کو مسلمان مر جاوے تو او جو کچھ مال چھڑ کے جاندہ ہے تو او دے وارث کون ہون یہ پورا قانون ہن اتھے آگیا مردان دے واسدہ حصہ ہے او دے وچوں جو کچھ ہو دے مَا پیو تے رشتے دار چھڑ کے مرن وَلِنْ نِسَائِ نَصِيبُمْ مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَالْقْرَبُونَ اور جساں مردان دا حصہ ہے عورتان دا بھی حصہ ہے او دے وچوں جو مَا پیو تے رشتے دار چھڑ کے مرن مِمَّا قَلَّا مِنْهُ مِمَّا قَلَّا مِنْهُ او قَثُر خواہو تھوڑا ہوئے نصیبا مفروضا ایک مقرر کیتا ہوا اللہ تعالیٰ دا مقرر کیتا ہویا حصہ ہے وَجْدَا حَدُرَ الْقِسْمَةَ اُلُو الْقُرْبَ وَلْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينُ تے اگر وراست تقسیم ہونتے او قرابتدار او حصہ دار جیڑے حصہ دار نہ ہونتے یتیم مسکین پہنچ جان فَرْزُقُونَ مِنْهُ تو او دے جو کچھ حصہ اونا نومی دیو وَقُولُ لَهُمْ قَوْلَ مَعْرُوفَ اور اونا تبھی گرجو نہ بلکہ اچھے طریقے نہ انہوں نے دے کے رخصت کرو وَالْيَخْشَ اللَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرْرِيَةً تَنْ دِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ تے ایسے لوگا انہوں ڈرننا چاہید ہے کہ جیڑے ایسی حالتیں چھون کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے ہون انہوں نے انہوں نے بارے کننیک فکر ہوئے گی کننیک انہوں نے ڈر ہونگی کہ اے نہ ہو جاوے بچے ہیں اے نہ ہو جاوے او نہ ہو جاوے فَلْيَتَّقُوا اللَّهِ لہٰذا انہوں اللہ کے لئے درنا چاہید ہے وَلْيَقُولُوا قَوْلًا صدیدہ اور صدیگل صاف ستھری کرنی چاہیدی اِنَّ اللَّذِينَ يَاقُلُونَ آمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا جیڑے لوگ یتیمہ دا مال ظلم دنال نہق کھاندن اِنَّمَا يَاقُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَعْرَا اوہ اپنی ٹے ڈنج اگ پر رہن وَسَيَسْلَوْنَ سَعِرَا تے اوہ جنہ میں سٹے جان گئے یوسیکم اللہ فی اولادکم اللہ تعالیٰ تانو نصیت کردہ ہے تاڑی اولاد دے بارج لِذ ذکرِ مِثْلُ حَزِّ الْاُنْ سَيَائِن مَرْد دا حصہ دو عورتان دے برابر ہے فَإِنْ كُنَّا نِسَان تے اگر اوہ عورتان ہون فوکس نتا ہی نہیں دو تو زیادہ فَلَهُنَّ سَلُوْثَا مَا تَرَكْ تے اونا نو اپنے محبیودِ مالدہ دو تے اہی حصہ ملے گا انہیں دے مطلب ہے کہ کسے مرن والے بندے جا بڑی دا پتر کوئی نہ ہوئے تے صرف دو تیاں ہون تے دو تیاں جڑی ہیں دو تے اہی دیاں مالک بنن گیا وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً اگر کلی ہوئے فَلَهَنِّسْتُ تو انہوں ادھا حصہ ملے گا وَلِي أَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدِمْ مِنْهُمَسْوْدُسُوْ ماں پہ دونا دا یعنی کلے کلے دا انہوں چھو چھوہ حصہ ہوئے گا مِنمہ تارا کا جو کچھ مرن والے نے چھڑیا ہوئے یعنی کوئی بندہ مر گیا او دے ماں پہ زندہ ہے تے انہوں دو ماں دا چھوہ چھوہ حصہ ہوئے گا اِنْ كَانَ لَهُوْا لَدُنْ اگر مرن والا اگر مرن والا کو پتر بھی ہوئے فَإِلَّمْ یَكُلَّهُ وَلَدُنْ اور اگر کودہ کوئی پتر نہ ہوئے وَوَرِسَهُ عَبَوَاهُ تو وہ دے سارے مال دے وارث او دے ماں پہ وہ ہونگے فَلِعُمِّهِ سُولُسْ ماں نو تیسرا حصہ تے دو تہائی حصہ جڑا ہے او باپ نو لبے گا او خوئی اک دے دو دی دکسی میں فَإِلْقَانَ لَهُ اِخْوَةٌ اور اگر مرن والا دے پائی ہون فَلِعُمِّهِ سُولُسْ تے ماں نو شیمہ حصہ بھی لگا مِنْ بَادِ وَسِيَتِ يُوْسِي بِهَا عَوْدَئِ اس تو بات کہ جدو مرن والا دی وسیعت اور او دے ذمہ جیلہ کرز ہوئے او پورا کرتا جا آباؤکم وابناؤکم تاڑے ماپیو تے تاڑے پتر تاڑیو الاد لَا تَذْرُونَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفَان تا نو نہیں پتا کہ دو آجوں تاڑے واسے فائدہ مند بہت اکیڑا ہے ایک گل جیلے کئی گئے سوا سے کئی گئی بندہ سوال ہے لہو بڑے دے گھار نہ بیٹھے انہوں پہ مال دی کی ضرورت ہے نہیں یہ تا نو نہیں پتا اللہ نو پتا ہے کہ تاڑے واسے مفید کون ہیں تاڑے بار بار بچے تاڑے واسے مفید ہیں کہ تاڑے ماں پہ تاڑے واسے مفید ہیں جو تو بندہ مر جاندہ ہے اوہ دی اصل ضرورت کی ہے کہ کوئی اوہ دے واسے پچھوں اللہ دی اللہ کلوں بخشش دے دعا کرے جو ماں پہ زندہ ہون اوہ جنگیاں دعا دیں 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 انہوں اٹھتے ہیں بیٹھ دیں اوہ اولاد نہیں دیں 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 اور بھی کننے کے فائد دیں اوہ اللہ جاندہ ہے بندہ نے انہوں نہیں پتا فریضتا من اللہ اصل گل کیے کہ اللہ دی طرف کی تایا فرض ہے ان اللہ کانا علی من حکیمہ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی جانن والا تے حکمت والا ہے بڑا سیانہ ہے وَلَكُمْ نِسْفُ مَا تَرَكَا اَزْوَاجُكُمْ جو تاڑییں بیویں چھڑ کے مرن اوہ دے جو تاڑا حصہ ادھ ہے اِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّا وَلَدُنْ اگر انہوں دا کوئی بیٹا نہ ہوئے پتر نہ ہوئے فَائِنْ كُنَّ لَهُنَّا وَلَدُنْ لیکن اگر انہوں دا کوئی پتر ہوئے فَلَكُمْ الرَّبُو تو پھر تاڑا حصہ چوتھ ہے مِمْمَا تَرَكْنَا جو کچھ انہیں چھڑیا ہوئے اوہ دے بچوں لیکن ایج چوتھا حصہ قدو ہوئے گا مِمْبَا دِ وَسِيَتِ يُوْسِيَنَا بِحَاو دَئِن انہیں کوئی وسیعت کیتی ہوئے اور وسیعت ہڑے دین دے وچ صرف ایک تیائی مال دے ہوتے ہوندی ہے اوہ پوری کر کے تیجڑا کرزہ کرزہ ہوئے ذمہ ہوئے اوہ لاکے پھر تقسیم ہوئے گی فَلَكُمْ الرَّبُو مِمْمَا تَرَكْنَا مِمْبَا دِ وَسِيَتِ يُوْسِيَنَا بِحَاو دَئِن وسیعت تے کرزہ دے ادا کرن تو بعد اگر تاڑی بیوی دا بچہ کوئی نہیں تے فیر تانو اوہ دے ترکے دا دا ملے گا اور اگر اوہ دا کوئی بچہ ہے تے فیر تان چوتھہ حصہ ملے گا وسیعت اور کرز دی ادا کی دے بات وَلَهُنَّا رُبُو مِمْمَا تَرَكْتُمْ اور جو کچھ تسی چھڑو تاڑی بیوی دا چوتھہ حصہ ملے گا اِلَّمْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدُن اگر تاڑا بھی کوئی بچہ نہ ہوئے فَإِنْ قَانَ لَكُمْ وَلَدُن فَلَهُنَّ ثُمُنُ اور اگر تاڑا کوئی بچہ ہوئے تے فیر تاڑی بیوی دا اٹھوہ حصہ ملے گا مِمْمَا تَرَكْتُمْ تَرَكْتُمْ تَرَكْتِمْ اوہے گل فیر مِمْبَادِ وَسِيَتِمْ تُوْسُنُ وَبِحَا أَوْدَئِن وَسِيَتِي قَرْسْ دِ ادھائیگی تو باد ادھار شدار لاکے وَإِنْقَانَ رَجُلُن یُورَسُ قَلَالَةً اَمْوِ مرَاتٌ وَلَهُ اَخُنْ عَوْ عُقْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا صُدُس اگر کوئی بندہ مرے اس حال دے اکتے نا او دے ماں پے ہون تے نا او دی کوئی اولاد ہوئے یا کوئی عورت ہوئے جدا صرف کوئی پائی ہوئے یا کوئی پیان ہوئے فلکلی واحدی منہما سدوسو تے انہاں چو ہر ایک دا چھتا چھتا حصہ ہوئے گا چھما حصہ ہوئے گا فائن کانو اکسارا من ذارکا اور اگر وہ اس تو زیادہ ہون تو فاہم شرکاو فصولوں سے تو سارے انہوں سارے تیسرے حصے شریک ہونگے میں بادی وسیعتی یوسا بہاہ دائیں وسیعت تے کرزے دی ادائیگی تو بات غیرہ مدارن بشرت ہے کہ میت نے مرن والے نے انہوں چکے سے تک کوئی نقصان نہ کیتا ہوئے وسیعت من اللہ اے اللہ تعالیٰ دا فرمانے واللہ علیم ان حلیم تے اللہ تعالیٰ جانن والا تے برداشت کرن والا ہے فوراں صدا نہیں دیندہ تلکہ حدود اللہ اے اللہ دی حدین ومیت اللہ ورسولہ یدخل جناتن اللہ تعالیٰ انہوں جنت ایسے باغات داخل کرے ایسے باغات داخل کرے گا تجری من تحت الانہارو جنہ دے تھلے نیرہ وگدین خالدین فیہا ہمیشہ انہچ رین وستے ذالک الفوض العظیم اے وڈی کامیابی ہے ومیت اللہ ورسولہ او جڑا اللہ دے رسول دینا فرمانی کرے گا ویتادہ حدودہو تے او دی حدینو توڑے گا یدخلہ نارا خالدن فیہا اللہ تعالیٰ انہوں ایسی اگر سٹے گا ہمجدے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ولہو عذاب مہین اور او دے وستے بزدی ولہ عذاب ہوئے گا ولہ تی یاتین الفاہشت من نسائکم مسلمانوں تاڑی عورتان دے وچن جو بھی بدکاری دے ارتکاب کرے فستشہدو علیہنہ ارباطم منکم تے فیر انہوں دے خلاف تسی اپنے اچھو چار گواہ لے آئے کرو جنہوں نے اکھان دن آل انہوں نے بدکاری کر دے ہیں دیکھا ہوئے ایم ہے نہیں کہ میں انہوں نے دیکھا ہے سیدھر جا رہے ہیں فین شہیدو فیر اگرو گواہی دے دیں فامسکوہنا فی البجوطی حتی یتوفہنا الموتو تے فیر انہوں نے کرچ بند کر دے ہو قید کر دے ہو اتھو تک کہ انہوں نے موت آجائے یا اللہ تعالیٰ انہوں نے واسطے کوئی رستہ کڑے اور وہ پھر سورہ نور دے ہو جا کے جو احکام آگئے تے باقاعدہ حکم آگیا اور پھر حدیث دے ہو جتے تورات دے حکم نمی شہیدی شدہ مرد ورہ دے ہو سے جاری کرتا گیا تے وہ سبات پھر اے حکم جڑا ہے پورا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو رستہ کڑے وَاللَّذَانِ يَعْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآَذُوْهُمَا اور وہ دو مرد جیڑے آپ سے بدکاری کرن تے انہوں نے تسی تکلیف دیو سزا دیو فَإِنْ تَعْبَ وَاسْلَحَ فَعَارِضُ عَنْهُمَا پھر اگر وہ توبہ کر لیں تے پھر انہوں نے جان چھڑ دیو اچھا چھڑ دیو اِنَّ اللَّهَ كَانَتَ وَابَ الرَّحِيمَا کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرن والا تے رحم کرن والا ہے اِنَّمَتْ تَعْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ سُوعَ بِجَحَالَتِن اللہ نے انہوں لوگوں تے توبہ قبول کرنے اپنے تے لازم کر لئی ہے اللہ تعالیٰ تے کوئی فرض نہیں اللہ تعالیٰ تے کوئی لازم نہیں کر سا دا ہاں وہ آپ ہے کبھے کہ گھر مہتے لازم ہیں تو بس پھر ٹھیک ہے اے اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں لوگوں تے توبہ کرنا اللہ اپنے ذمہ لیند ہے کہ جیڑے یا ملو نسوہ بجحالتن جیڑے لاعلمی دویج یا جذبات چاکے کوئی گناہ کر بیٹھن سم یتوبودہ من قریبن پھر فوراں ہی توبہ کر لیند نالی فَأُلَاگَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اے وہ لوگیں جیانے توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اولَتَالَى جَانَنْ وَالَا تے بڑا سھیان ہے وَلَيْسَتِ تَوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ سِيَاتٍ انہوں لوگوں تے کوئی توبہ نہیں جیڑے برائیاں کر دے رہے ہیں حَتَّى اِذَا حَدَرَ آَحَدَهُمْ الْمَوْتُ ایتھو تک کہ انہوں چونکہ سنو موت آجائے مر جاوے ہو پھر وہ کہوے مرند قریب کہوے کہ میں مافی مگنا ہن میں مافی مگنا ایسے لوگوں تے توبہ نہیں وَلَلَّذِينَ يَمْبُتُونَ وَهُمْ کَفَّار اور اس طرح ہی انہوں لوگوں تے بھی کوئی توبہ نہیں جیڑے کاف کافر مر جان وَلَائِكَ آَتَتْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اے او لوگیں لوگیں جیڑن دے واسطے اسی ایک تکلیف دین والا عذاب تے یار کیتا ہویا ایمان والے ہو تاڑے باستے جائز نہیں کہ تسی عورتانوں زبردستی عورتان دے وارث بن جاؤ انہوں نکائے مقت کہندے سن کہ لوگ جیڑے سن جدو پہ وہ مر گیا تو اپنی مطری مادنہ لے ویعہ کر لیا تاکہ وہ جیڑا مہر وغیرہ وہ دے کولے وہ اپنے کولی پھیر آ جاوے یا ان جڑی کوئی جہداد ملی ہے یا کوئی حصہ خامن دے دیتا ہے تو اپنے کولی سمیٹ لیا جائے تاکہ ایمان والے ہو تاڑے باستے جائز نہیں کہ تسی عورتان دے وارث بن جاؤ زبردستی وَلَا تَعْدُلُوْهُنَّ لِتَذَبُوا بِبَادِ مَا آتَيْتُمُوْهُنَّ اور دیکھنا اس نگیت دینال کہ تسی جوکش ہونا کو لیا ہے وہ واپس لے لو انہوں کارچ روک کے بھی نہ رکھو یعنی جو تو عدد پوری ہو جاوے تو آزاد ہیں جتے مرضی جان تو اسے انہوں روک نہیں سکتے اگر انہوں کو کھلی بدکاری کرن تو پھر معاملہ بکھ رہا ہے وہ پھر دائرہ سوسائیٹی فیصلہ کرے گی پنچائت فیصلہ کرے گی یا عدالت فیصلہ کرے گی یہ عدد ہے کہ اُنہ کی کرنا ہے وَعَشِرُهُنَّ بِالْمَارُوْهُ اور انہوں دینال اچھے طریقے نہ ریا کرو فَإِنْ كَرِتُمُوْهُنَّ تو اگر تانو چنگیاں نہ لگن اور تانو چنگیاں نہ لگن کی بتا تانو کہ تانو کوئی چیز بری لگے تو اللہ تعالیٰ عوضی وچی تاڑیوہ سے بہت بہت خیر پیدا کر دے گئے اور اگر تسی کسی عورت نو کسی اور عورت نو بدلن نو فیصلہ کرو یعنی انطلاق دینا چاہو تے ان تسی ان چکی سے ان تسی تے سارا مال دیتا ہوئے فلا تاخدو منہو شیع تے فیر بھی او دکلو واپس نا لینا اس تو مراد ہے جڑا مہر دیتا ہے عورت نو اصلا دیتا ہے سلد بے چوہیے جو جدہ بندہ انہوں مالک بنا دے دا ہے وہ واپس لینے دی اجازت نہیں اتا خدو نہ ہو بہتانا وائسما موبینا تے کیا تسی کھلا کھلا ظلم کر کے تے او تے بہتان لا کے او دکلو مال واپس لینے چاہتے ہو وکی فتا خدو نہ ہو تسی او دکلو مال کسنا واپس لینے سکتے ہو وقد افدہ بادو کو ملا آباد جو دوں کہ تسی ایک دوسرے جنہ صحبت کر چکے ہو تاڑے درمیان تعلق قائم ہو چکے ہو وَخَضْنَ مِنْكُمْ مِسَاقًا غَلِيْضًا اور مت نکاح کرو انہا اور تاڑے والدہ تاڑے والدہ نے تاڑے پیوں نے نکاح کیتا ہو ہاں جو ہو گیا سو ہو گیا اِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَمَقْدَى یقیناً ایک بھی ہے یائی دیگا لے اور اے اللہ تعالیٰ نے انراز کرنا لے گا لے وَسَاءَ سَبِيلًا اور ایک برا رستہ ہے حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِي وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اُلَّاتِ أَرْضَانَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَى الْآخِرِ الْآیَةِ طویل آیت ہے چوتھے پاردی آخری آیت اے حرمت دی آیت اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے اللہ ساڑھا ساڑھا مالک ہے اور جنہوں چاہوے حلال کر دے ہوئے یہ بندہ خرد بھی لا کے بھی دیکھے کہ میری پینٹ میری بیویج فرق ہے کوئی فرق لبنا نہیں تھا لیکن بہت بڑا فرق ہے اللہ تعالیٰ نے انہوں حلال کے تحت انہوں حرام کر دی اللہ اللہ خیصہ اللہ تعالیٰ نے اس حائد دے وچ کچھ عورتہ حرام کر دیا کہ تسویے انہوں نے نکا نہیں کر سکتے حرمت علیکم امہاتوکم حرام کی تیاں گیاں تاڑے تاڑیاں ماما وَبَنَاتُكُمْ وَتَارِيَا تِيَا وَأَخَوَاتُكُمْ وَتَارِيَا پِہْنَا وَعْمَاتُكُمْ وَتَارِيَا فُفِيَا وَخَالَاتَكُمْ وَتَارِيَا مَاسِيَا خَالَوَا وَبَنَاتُ الْأُخِي وبناتو الاخی اور پتیجیاں وبناتو الاختی اور پانجیاں وُعُمَحَاتُكُمُ اللَّائِ اردانَكُم اور تاڑھئے او ماما جہان تندود پہ آیا وَقَوَاتُكُمِنَ الرَّضَاءَ اور تاڑھئے دودھ شریک پہنوا وَعُمَحَاتُ نِسَائِكُمْ اور ماما تاڑھئے بیوییاں دیاں یعنی تاڑھئے سستاں وَرَبَائِكُمُ اللَّائِ فِي حُجُورِكُمْ من نسائکم اللہ تی دخل تم بہنہ اور جنہ عورتانا تسی صحبت کیتی ہوئے ان اندیاں وہ بیٹیاں جنہیں تاڑے زیرے سایا پل رہی ہیں جنہیں تسی پرورش کر رہے ہو فَإِلَّمْ تَقُونُ دَخَلْتُمْ بِہِنَّا ہاں اگر تسی انہ عورتانا صحبت نہ کیتی ہوئے تو پھر کوئی گناہ نہیں صرف نکاح کیتا ہوئے تو پھر ان اندیاں تی اندیاں تاڑے بس سے حلال ہیں حصول ہے سمجھو کہ نکاح دے نال اصل جڑی ہے اوہ حرام ہو جاندی ایک دوسرے تے یعنی ایک مرد اور ایک عورت دا نکاح ہویا نکاح ہون دے نالی جڑا مرد دے اوہ دے بیوی دی ماں حرام ہو گئی تے عورت بیوی دا باپ حرام ہو گیا اے آپس نکاح نہیں کر سکتے تے جنہیں صحبت ہو جاوے تنہائی مل جاوے تے پھر ایک دوسرے دی اولاد بھی ایک دوسرے تے حرام ہو جاندی وَحَلَائِلُوا أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنَا اسْلَائِبِكُمْ اور تاڑے سکے پتران دیئے بیویاں یعنی نوان اوہ بھی حرام ہیں تاڑے تے وَانْ تَجْمَوُ بَيْنَ الْاُخْتَعِنِ اور یہ بھی تاڑتے حرام ہیں کسی دو پیانا نوہ اپنے نکاح کٹھیں کرو ایک مردہ بھی ایک ہون طلاق دے دیو تو پھر دوسری کرنی جائز ہے لیکن ایک دی موجودگی دوسری پیانل نکاح جائز نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہور اضافہ کیتا کہ مرم رشتے یعنی دو ایسیاں عورتہ جو اگر سے ایک نو مرد ہے ایک نو عورت سمجھئے تو انہوں سے نکاح نہ ہو سکتا وہ بھی حرام ہیں یعنی جس نہ دو پیانا کٹھیاں نہیں ہو سکتا ہو سکتیاں پھپی پتی جی بھی کٹھیاں نہیں ہو سکتیاں تے ماسی پڑھیں بھی کٹھیاں نہیں ہو سکتی ہیں کسے بندے دنے کائچ تے نانی دو دری بھی کٹھیاں نہیں ہو سکتی ہیں تے دادی پوتریاں بھی کٹھیاں نہیں ہو سکتی ہیں اللہ ما قد صلف ہاں جو ہو گیا سو ہو گیا اِنَ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ تَبْبَخشن والا رحم فرمان والا ہے اِسْتْنَهِ وَالْمُوْسَنَاتُ بِنَنْ نِسَائِ خامدہ آلیاں عورتاں اچھا اس گل نوٹ کرو تا نوٹ زمنی طور تے دست دیا کہ غور کرو تے چوتھے پارے دیا خیلی آیت تے لا لکھے آیا دہا مطلب ایک جملہ مکمل نہیں ہویا لیکن چونکہ سپارے جوڑے بنایا گیا اے کوئی مصف لے کے اوہ دے صفے گھن کے تیاں تقسیم کر کے سپارے بناتے گیا جوڑے ساڑھے حافظ اللہ انہوں نے حدایت دے وے ایک دن ترابیاں ختم کریں گے اگلے دن تو ہواد شروع کر دیں گے جو اگر پچھلی آیت نہ پڑی ہوئے تے فے وَلْ مُوْسَنَاتُ مِنَنْ نِسَائِ کو مطلب ہی نہیں اوہ دن آل جڑ کے آئے گا وَلْ مُوْسَنَاتُ مِنَنْ نِسَائِ اور حسار والیاں یعنی خامدہ والیاں عورتاں کوئی بھی شادی شدہ عورت جڑی ہے اوہ دن نکاح کرنا حرام ہے اللہ مَا مَلَقَ تَعِمَانُكُمْ سِوَائِ لونیاں دے کتاب اللہ یا لیکم یعنی کوئی جنگ دے وچھ کوئی عورتاں لونیاں بڑھ گیا آئیاں ہاں انہاں دن نکاح بھی ہو سکتا ہے انہاں دے مالکہ دے مرضی دن نال تے انہاں دن نال اگر تاڑیاں لونیاں تے تو انہاں تاں نو جسمانی تعلق قائم کر دی بھی اجازت اللہ نے دیتی ہے کسیوں نے چنگا لگے باہر پیڑھا لگے اصل گل کی ہے جنہوں اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے جنہوں حلال ہے جنہوں حلال ہے حرام کیا تو وہ حرام ہے میرز کتنے ہونے کہ پین پین تے بیوی کی فرق ہے ناچ ایک حلال ہے تے ایک حرام ہے اس نہیں اصل گل کی ہے کہ اللہ نے لونڈی دے نال نوکرانی نال نہیں یاد رکھو نوکرانی ایک ازاد عورت ہے نوڈی کنیز جیڑی تاڑی بل کیے تھے اور وہ سب کچھ تاڑی ذمہ ہیں وہ سب ایک پہلو تھا یہ کہ جو ساتھ سوئی ہو دی کھان پین دی ضرورت پوری کر رہا ہو کپڑے پین دی ضرورت پوری کر رہا ہو وہ آرام دی ضرورت پوری کر رہا ہو وہ بیمار ہوئے تو وہ علاج مال جا کران دے ہو اس طرح ہی ہو دی جنسی ضرورت بھی پوری کرنا وہ دے مالک دی ذمہ داری ایک گل دوسری گل ہے کہ جیڑی بھی عورت تاڑی قریب روے بلکوی تاڑی خدمت کرے آج نہیں تکل تاڑا دل آنا ہے پھر کھے جو کھانی ہیں لہذا اللہ تعالی چونکہ ساڑی فطرت نو ساڑی نیچر نو جاندہ ہے لہذا انہیں انہوں حلال کیتا ہے کسی نو چنگا لگے پاپ پیسن پیڑا لگے وَالْمُوْسَنَاتُ مِنَ النَّسَائِ اللَّهِ مَا مَلَكَتْ اَمَانُكُمْ کِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اے اللہ تعالیٰ دا تاڑی وَاسْتِ حُکْمِ وَوْحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَالِكُمْ اس طلاوہ جنیاں یہ عورتیں تاڑی وَاسْتِ حلال ہیں ان تبتغو بی اموالکم محسنینہ غیرہ مصافحینہ کہ تسی انہوں نے اپنا مال خرج کر کے محر دے کے انہوں نے اپنے نکاج لیاو بس شرط ہے کہ نکاج ذریعے تسی اپنی پاک دامنی دی حفاظت کرنا چاہدے ہو اور صرف انہوں چاہے مستی پوری نہ کرنی ہوئے اپنے دل دی تسی یعنی انہوں دی پوری ذمہ داری قبول کرو انہوں دا روٹی ہے انہوں دا کپڑا اور مکان اور انہوں دی عزت تابرود حفاظتہ ذمہ لو اپنی براسہ چونے شریک کرو تا نکاہ ہوندہ ہے صرف سیکس کرنے ویسے نکاہ نہیں ہوندہ فمستم تا تم بھی من ہنہ فاتو ہنہ اجورہ ہنہ فریدن تجڑی عورت دے نال بھی تسی فائدہ اٹھاؤ جنسی فائدہ اٹھاؤ تجو کچھ مقرر کیتا ہوگے ہوکے آوے محر و پورا پورا انہوں دا کرو ولا جناح علیکم فی ما ترادائتم بھی منباد الفریدہ اور اگر تسی مقرر کرن تو بعد آپس دی رضا مندی دی نال مہر دے وچھ کو گمی بیشی کر لو تے پھر اس دے گتاڑے دے کوئی گناہ نہیں ان اللہ حکانہ علیمن حکیمہ کوئی شکلیں کہ اللہ تعالی جانن والا دے بڑا سیانہ ہیں وَمَلَّمْ يَسْتَتِ مِنْكُمْ تَوْلًا اَنْيَنْكِهَا الْمُوْسَنَاتِ الْمُمِنَاتِ اور جو شخص تڑیچوں طاقت نہ رکھ دا ہوئے کہ وہ مسلمان پاک دامن عورتہ دی نال نکاح کر سکے یعنی آزاد عورتہ دی نال فَمِمَّا مَلَقَتَ اِمَانُكُمْ تَفِيرُ اوہ لونیا دی نال نکاح کرے مِنْ فَتَحْ يَعْتِكُبُ الْمُوْمِنَاتِ تَاڑیاں مسلمان لونیا دی نال یعنی ایک بندی دی لونڈی ہے تو او دی اجازت نال کوئی دوسرا بندہ انہا نکاح کر سکے وَاللَّهُ عَلَمُ بِئِئِمَانِكُمْ تَاڑِئِ اِمَانُنُوْ اللَّهُ خُوبْ جَانَدَا ہے بعدکم من بعد تُسْحِ آپس ایک دوسری تُو ہو فَنْكِهُنَّا بِعَذْنِ اَحْلِهِنَّا تَوْرَسِئُنَا نکاح کرے اُنہا دی مالکان دی اجازت دی نال وَعَتُوْهُنَّا اُجُورَهُنَّا اور پھر انہا نو انہا دی میر بھی ادا کریا کرو بِالْمَعْرُوفِ اچھے طریقِنَا مُوسَنَاتِنْ غَيْرَ مُصَافِحَاتِنْ وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانِ اوہی سر شرط فیر ہے کہ جو دوسری نکاح کرو تو پھر او دی ساری ذمہ داری پوری کرو تو صرف مستی کٹن ویسے انہا نکاح نہ کرو فَائِذَا اُحْسِنَّا پھر اگر نکاح چاکے فَإِنْ عَتَيْنَا بِفَاحِشَةِمْ فَعَلَيْهِنَنَّا نِصْفُ مَعَذَا الْمُوسَنَاتِنْ تو پھر اگر نکاح چاکے کو بدکاری کرن تو انہا دی سزا جڑی ہے اوہ ازاد عورتان دے مقابلتیں اد دیئے ذَالِقَ لِمَنْ خَشِعَلْ عَنَتْ مِنْكُمْ لونڈی تن نکاح کرن دی یہ اجازت تو صورت چے کہ جنہوں اندیشہ ہوئے جس بندے نو اوہ اللہ دی حدان تے قائم نہیں رائے سکے گا اور بدکاری کر بیٹھے گا صرف انہوں اجازت تے وَأَنْ تَصْبِرُ خَيْرُ لَكُمْ تَجَتُ اسی صبر کرو تَجَتُ اسے بیترے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ تَعْلَتَ اللَّهُ بَقْشَنْ وَالَا رَحْمْ فَرْمَانُ وَالَا ہے يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيُّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَا اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اللہ چاند ہے تک تاڑیت تے اپنیا آیتاں واضح کرے کھول کے بیان کرے اور تانوں رستہ دخوا بھی انہاں لوگاں دا جلے تاڑیت تے پہلے ہو گزرے وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ تے تاڑی توبہ قبول کرے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ تَعْلَىٰ تَعْلَىٰ جَانَنْ وَالَا تِبْ بَدَا سِحَانَ وَاللَّهُ يُرِيدُ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور لا چاند ہے کہ تاڑیت تاڑیت تاوبہ قبول کرے وَيُرِيدُ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ شَحَوَاتِ عَنْ تَمِيلُ مَيْلًا عَظِيمًا اور وہ لوگ جڑی اپنی خواہشان دے پیچھے چل دیں او چاند دن کہ تسی صدر رستے تو پھٹک کے دور چلے جاؤ يُرِيدُ اللَّهُ عَنْ يُخَفِفْ عَنْكُمْ اللَّهُ چاند ہے کہ تاڑبوجھ ہلکا کردے فَخُلِقِ الْإِنسَانُ وَضَعِفَ اور انسان بڑا کمزور پیدا کیتا گیا ہے يَا يَوَلَّذِينَ عَامَنُوا اِمَانْ وَالِهُ لَا تَعْقُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل تُوشی آپس ایک دوسرے دا مال غلط طریقے نل حرام طریقے نل نہ کھایا کرو إِلَّا أَنْتَكُونَ تِجَارَةً أَنْتَرَادِمْ مِنْكُمْ سوائے دے کہ وہ کوئی تجارت ہوئے کوئی صداگری ہوئے کوئی لیندین ہوئے ایک دوسرے دی رضا مندی دنال یعنی تکیدن رازی کیتا ہے اُنال تجارت نہیں ہوندھی ایک بندہ ہے فل والا فر فروش ہے تو رات ہو گئی ہے فلو دا پی آئے ہنو تنو ہی پتا ہے اس گلدہ جی رات لانگ گئی تو سویرے دیں بس جانے تو بلکل ضائع ہو جانے قیمت تنو پتا ہے کہ اس مال دی جڑی ہے دوسر روپیہ ہے تو سوئے انہوں کہیں دیں پنجار روپیہ لے لے اڑوں مجبور ہوگے اڑوں پنجار دیں راضی ہو جائے گا راضی تو ہو گیا دیکھیں اللہ جاندہ ہے کہ وہ ٹیڑوں راضی نہیں ہویا اصل تجارت ہوئی ہے جڑی ایک دوسرے نو راضی کر کے کتنی جائے گا مجبور کر کے نہیں بلا تقتلو انفسکو تے اپنے آپ نو مارے نہ کرو ان اللہ کانا بیکم رحیما شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تڑھتے بڑا مہربانے وَمَنْ يَفَلْ ذَالِكَ اُدْوَانَمْ وَظُلْمًا فَصَوْفَنُسْ لِهِ نَعْرَا اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا زیادتی کر دے ہیں اور ظلم کر دے ہیں اللہ انہوں جہنم میں سٹے گا وَقَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور ایسا کرنا لبتے بڑا آسان ہے اِن تَجْتَنِبُوا قَبَائِرَ مَا تُنْحَوْنَانْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اور اگر تسی وڑی 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 گناہوں ہیں تو بچو گئے جنہ کوئی تنو منع کیتا گیا ہے چل اللہ تعالی چھوٹے گناہ تردو ویسے دور کر دے گا وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اور تنو عزت دے کرائیں داخل کرے گا وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَابَاتِ اور تمنا نہ کرے کرو خواہش نہ رکھے کرو انہا چیزیں دی جنہ دے بچے اللہ نے تاڑی جو کشنو تاڑی تے فضیلت دیتی وَا دَبْنَا ہے تاڑی جو باز گلنائے چا او دی تمنا نہ کرے کرو لے رجالِ نصیبم مِمَّقْتَ سَبُو مردان دا حصہ ہے او دے چو جو او کمان وَلِلْنِسَائِ نَصِبُمْ مِمَّقْتَ سَبْنَا اور عورتان دا حصہ ہے او دے بچوں جڑا او کمان یعنی قرآن شریف دے چا عام طور تے کمائی دا لفظ جڑا ہے اے عملہ بستے آن دا ہے نیکی کمانا تے برائی کمانا تے مردان دا حصہ ہے او دے کمائی چو او دے عمل او دے کمانگے عورتان دے عمل او دے کمانگے وَسَلُ اللَّهِ بِنْ فَضْلِ اللَّهِ کَلُو دَا فَضْل مَنگیا کرو اِنَّ اللَّهِ کَانَ بِكُلِّ شَيْنِ عَلِيمَ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی ہر چیز دا جانن والا ہے وَلِكُلِّن جَوَلْنَا مَا وَالِيَا مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَالَقْرَبُونَ اور جو کچھ بھی مال چھڑ کے مردن ماں پہ ہو تے رشتے دار او دے چو ہم نے اسی پچھلے پچھلے ہیں دے حصے مقرر کر دیتے ہیں وَاللَّذِينَ عَقَدَتَ اِمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ اور جنہاں لوگا انہال تاڑے کو معایدے ہوں انہوں نے بھی کچھ نہیں کچھ دیو انہوں نے حصہ اِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَا كُلِّ شَيْنِ شَهِيد کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی ہر چیز تے گوا ہے اترے دی تمہید بنی سی نا اوہنگگلی گالا آ رہی ہے کہ املا دے حال لیا مرد نو مرد دا پورا حق میں لے گا تو عورت نو وہ دا پورا حق میں لے گا لیکن اللہ تعالی نے تاڑے چوباز نو باز دے ہوتے کوئی فضیلت دیتی ہے اوہ گلم ہونا آ رہی ہے کہ اللہ تعالی نے بہرحال مرد نو عورتاں تے ایک فضیلت دیتی ہے عمل دوان دے کام آن گئے ہونا دے لیکن دنیا دا نظام جڑا ہے اوہ ایک سیٹھا پہ جڑا انسانہ دے درمیان ہوتا ہے کوئی چھوٹے تو چھوٹا ادارہ جڑا ہے اوہ دا انچار جو کوئی مالک ہوئے گا تو کوئی اوہ دے کام کرنا لے ہوئے گا کوئی اوہ دے افسر ہوئے گا کوئی اوہ دا مطیعت ہوئے گا تاہی نظام چلتا ہے تے فرمایا مرد عورتاں تے نگران بنائے گئے ہیں جس رہا اللہ تعالی انسانہ نو ایک دوسرے دے اوہ دے فضیلت دیندہ ہے کسے بھی ملدہ مالک جنو چاندہ ہے جنو چاندہ ہے سیز مینجر بناندہ ہے تے جنو چاندہ ہے پرچیز دیندہ ہے تے جنو چاندہ ہے کاؤنٹس دیندہ ہے تے اس دنیاں دا مالک رب العالمین انہیں جنو چاہیے کردہ ذمہ دار بنائے تے جنو چاہیے اوہ دے انڈر بنائے تو ار رجال و قومون علیہ نسا مرد عورتاں تے ذمہ دار بنائے گئے ہیں بما فضل اللہ باعدہ ملاباد جسنا وہ انسانانو ایک دوسرے تے فضیلت دیندہ ہے اور ایک مرد اپنے مالان چو خرچ کردے یعنی مال خرچ کرنا کردوں فائنینس کرنا یہ مرد دی ذمہ داری ہے عورت دی ذمہ داری نہیں اگر عورت اپنے خامندہ حق بٹان دی ہے ہاتھ بٹان دی ہے تو وہ دا اپنے خامندہ احسان ہے لیکن بھارا لے ذمہ داری مرد دی ہے مرد اگر اپنی ذمہ داری نہ پوری نہ کرے تو عورت او دے کوئی خلا لے سکتے لیکن جدو تک او دی بیوی ہے تو ان بیوی بڑھ گئے رہنا پہے گا فصالحاتو چونکہ مرد ذمہ دار ہیں لہذا نیک عورتوں وہ انجڑیاں اپنے خامدہ دے آکھے لگ دیا دیکھو نماز روزہ عورتیں بھی فرضے مرتے بھی فرضے ایتھے نماز روزہ ذکر نہیں کی تھا یعنی سب تو وڈی نیکی عورت دے جڑی ہے اپنے خامدہ دے آکھے لگنے فصالحاتو قانطاتو نیک عورتوں ہوئے ہیں جڑیاں اپنے خامدہ دے آکھے لگ دی ہیں حافظاتو للغیب اور انہوں دے موجود نہ ہونتے کول نہ ہونتے انہوں دے غیرہ دریج انہوں دے امانت دے حفاظت کر دیں ویسے تھا انہوں دے بہت ساری امانت دے اولاد بھی حفاظتے مال بھی حفاظتے کرب بھی حفاظتے لیکن نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے جوازے کیتا کہ عورتوں دے خیال رکھیا کرو تاڑا اپنی عورتوں دے کوئی حق ہے کہ تاڑے بستر دے نزیق اور کسے دوسرے مرد نہ جان دے بڑا خوبصورت انداز ہے اس چیز دل توجہ دراندہ کہ مرد دی اصل امانت عورت دے کوئی او دی عزت او دی عبرو او دا جسم ہے تاڑے نیک عورتوں ہیں جڑے یہ خامدان دے آکھے لگ دی ہیں تاڑے انہوں دے کول نہ ہونتے انہوں دے امانت دے حفاظت کر دی ہیں بما حافظ اللہ اللہ تعالی دے حفاظت دے اندر رہ کے او انہوں دے عزت عبرو دے حفاظت کر دی ہیں وَلَّا تِ تَخَافُونَ نُشُودَ هُنَّ اور او عورتا جنہ تو تانو خطرہ ہوئے سرکشی دا بغاوت دا فَائِدُو هُنَّ تَوْنَا نُو سمجھانا وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَدَاجِ تے پھر بستریاں تے انہوں کو بکھرے ہو جانا یعنی عورت نو اپنے ماں پر دو کرتوں اس کر لیں آنا لی اصل چیز کی ہون دی ہے جسمانی تعلق انہوں اپنے ماں پر دے کھانا ملے آئے پینہ ملے آئے پینہ ملے آئے ایک چیز جیدی ضرورت او دی والدان پوری نہیں کر سکتے او کی ہے او دی جنسی ضرورت ہے اور عورت جیدی ہے جنسی ضرورت پوجھنا کرنا یہ کی ہے او دی صدا ہے لیکن بڑی صبر صدا ہے تے پھر انہوں دے نال بستریاں دے وے جسمانی تعلق نو سسپینڈ کرتے مولک کرتے ودربو ہونا نمبر تن پھر انہوں مارو ایدھے جو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پاوتیاں لاتیاں مو دے نہ مارو پورے ہاتھ نہ چپیڑ نہ مارو ایمیں تن نگلیاں دے نال مارو ایسی مار نہ مارو جو ایدھنا ہڈی ٹوٹ جاوے ایسی مار نہ مارو جو دا جسم دا نشان پہ جاوے یعنی یہ بھی کشارہ آئے میں اس وقت دے کہ اگلی گل کی یہ پھر یہ پھر بھی ٹھیک رہا ہوں تو پھر طلاق ہے طلاق تو بہتر ہے اگر ہمیں شارع کرنے دینا کم صدہ ہو جاوے تکیہ اس صدہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے اور یہ عورتان تے اللہ تعالیٰ دا ایک احسان ہے کہ اگر ایک سٹیپ نو اسی الیمنیٹ کر دیئے بار کر دیئے تو پھر پہلے سمجھاؤ تو پھر بستر پہ تنجبی چلونا علیتگی اختیار کرو تو پھر اسے بعد انہوں نے چھٹی کر آتی یہ عام جا حصول ہے کسے بھی ملازمند دے وچ اگر کو ملازم کوئی ذمہ داری بوری نہ کرے تو پہلا کام کیے کہ انہوں نے کانسلنگ کرو انہوں نے سمجھاؤ فیوی نہ ٹھیک ہوئے تو پھر انہوں نے سسپینڈ کر کے چارچ شیٹ کر دیو اور فیوی نہ ٹھیک ہوئے تو پھر انہوں نے ترقیب بند کر دیو انہوں کو سزا دیو جی فیر بازناوے تو پھر نوکلی کرو فَإِذَا عَتَانَكُمْ فَلَا تَبْغُوْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلَ تو پھر لبضے نہ رو کہ کس طرح میں انہوں سے زادے ہیں بس جو تو ٹھیک ہو گئی تو بس ٹھیک ہو گئی انہوں پچھلی گلہ نہیں یاد کرنی ہیں یہ دی اجازت نے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّاً کَبِيرًا کوئی شک نہیں اللہ تعالی سب تو بڑا تو سب تو عظیم ہیں سب تو اچھا بھی ہے تو سب تو بڑا بھی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اور اگر تانو اندیشہ ہوئے انہیں کی خطابیں مسلم کمیونیٹی دینا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اور اگر تانو خطرہ ہوئے انہیں درمیان ناچاکی دا انہیں درمیان انبندہ فَبَسُوا حَقَمَمْ مِنْ عَلِهِ تو پھر ایک حکم بناو ایک پرے بٹھاؤ یعنی ایک بندہ جیڑا ہے وہ کڑیہ لوں ہوئے ایک منڈہ لوں ہوئے ایک مردہ لوں ہوئے ایک عورتہ لوں ہوئے اگر وہ دو میں رل کے فیصلہ کرنے کے نہیں انہیں درمیان صلح کرانی چاہے دیئے يَفِقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا تو پھر اللہ تعالیٰ انہوں نے درمیان صلح کرائے گا معافقت پیدا کرے گا ایک دوسرے در زینج گنجائش پیدا کرے گا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو جانن والا خبردار ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيَنَ اللَّهَ دی عبادت کرو تے اُدْنَا کس نے شریک نہ بناو وَبِالْبَالِدَيْنِ اِحْسَانَةَ اور مَاپِئَ اُدْنَال چنگا سلوک کرائے کرو وَبِذِلْقُرْبَى اور رشتہ دارا نلوی وَالْجَتَامَا وَالْمَسَاکِينِ مسکینہ دے نال وَالْجَارِذِ الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ رشتہ دار ہمسائے نو وَالْجَارِ الْجُنُبِ اور نال دے کروالے نو ہمسائے نو وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ اور سفر دے دوران نال بیٹھن والے نو دا بھی حق ادا کرو اُدْنَوی چنگا سلوک کرو وَبِنِ سَبِيلِ اور مسافر نال وَمَا مَلَقَتَ اِمَانُكُم اور اپنے غلاماتے اپنی انلونیاں دے دا اِنَّ اللَّا لَا يُحِبُّ مَنْ کَانَا مُقْتَادًا فَخُورًا کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسے بھی تکبر کرنے والے اور شیخی خورے نو پسند نہیں کر دا اَلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ جیڑے آپ بھی کنجوسی کر دیں تو دوسرے انہوں بھی کنجوسی کرندہ کہن دیں وَيَقْتُمُونَ مَا عَتَاهُمُ اللَّهُ مَنْ فَضْدِهِ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنے فضل جو ادا کیتا ہوں دے انہوں لکان دیں انہوں لکان دیں وَعَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَتَابًا مُحِينَ اور اسی ایسے کافران دے باستے بیزد کرنے والا عذاب تیار کیتا ہوئے وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ عَمْوَالَهُمْ رِيَانَ نَاسِ اور وہ لوگ جڑے مال خرچ کر دیں لوگانوں دخان دے باستے وَلَا يُمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ تَنَا اللَّهُمْ مَنْ دَنْ تَنَا آخِرَتْنَوْ مَنْ دَنْ وَمَا يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قْرِينَا فَسَا قْرِينَا تَجِدہ یار شیطان بن گیا جِدہ ساتھی شیطان بن گیا تَوْفِرْ يَاد رکھنا اوہ بڑا پیڑا ساتھی جی وَمَازَ عَلَيْهِمْ لَوْا عَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِي وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقُهُمُ اللَّهُ کی جاندہ ایندہ تَجِدَ اللَّهُ تَي اور آخرت تے ایمان رکھ دے اور اللَّهُ تے دیتے مال چو خرچ کر دے وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمَا تَجِدَ اللَّهُ تَعَلَيْهُمُ اللَّهُ تَعَلَيْهُمُ خُوب جاندہ اِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيَزْلِمُ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ اوہ اللَّهُ تَعَلَيْهُ تَا کسی دی بھی حق تلفی نہیں کردہ اوہ تا کسی دی حق نہیں ماردہ پورا بھی وَإِن تَكُو حَسَنَةٌ حَسَنَةٌ یو ضائفہ اور اگر کسی نے کوئی نیکی کی تی ہوئی گی اللہ تعالیٰ انہوں وضائے گا وَيُوتِمِ اللَّهُ دُنْهُ عَجْرًا عَظِيمًا اور ان اپنے کولوں بہت بڑا عجرت آئے کرے گا فَقَئِصْفَ اِذَا جِيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتِ بِشَهِدٍ وَجِيْنَا بِكَالَا هَاُولَاءِ شَهِدًا اوہ کیسا منظر ہوئے گا اے نبی جدوں اسی ہر امت چون ایک گواہ لے آمانگے اور تانو اسی اینہ دے خلاف اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ تم میں نے قرآن سنا انہوں نے کہا اللہ رسول قرآن تا تا دے دن آدھر کو رہا میں تا انہوں کی سنا ہوا انہوں نے کہا جی نہیں میں نے سن کے بھی مزا آندا ہے انہوں نے سورت نسادی تلاوت شروع کرتی نظر چکا کے جدو اے سائت پہنچے جب نے فرما ہس بک ہس بک ٹھہر جا ٹھہر جا جدو انہوں نے نظر چک کے دیکھا نبی اکب صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھان چو آنسو انہوں نے کہ داڑی مبارک اکھانہ جانسوان دنال ہنجوان دنال پیجی ہوئی سے کیوں ذمہ داری ذمہ داری ہے پر دل دکھ رہا ہے کہ میں اپنے آن دے خلاف گواہی دے رہا ہوں لیکن بارہ ذمہ داری ہے رسول اللہ کمی ہوئی ہے کیونکہ احمد دویچ اللہ دے کٹیرج کھڑے ہو کہہ گا کہ اللہ میں تیرا پیغام پر چاکرہ سا اُذنہ ثابت ہو جائے کہ کوئی مجرم اُس دن جس دن کافر تھے اُو لوگ جنہا رسول اللہ دینا فرمانی کیتی ہوئے گی خواہش کرنگے لَو تَصَوَّا بِهُمُ الْأَرْدُو کاش کے اونہ دے باستے زمین برابر پدری کرتی جاندی وَلَا يَكْتُبُونَ اللَّهَ حَدِيثَ اور اُس دن اللہ کو کوئی گل لکا نہیں سکنگے چھپا نہیں سکنگے بارک اللہ لی وَلَكُم فِي الْقُرْآنِ الرَّزِيمِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ